کیا سروسٹیشن بناتے ہوئے ہمیں پرانی مشینری یوز کرنی چاہیے یا نہیں اسلام علیکم میں ہوں چودری ناصر علیہ آپ دیکھ رہے ہیں پنجابی لوگ یوٹیوب چینل آج کی ہماری ڈیسکس ہے کہ جب لوگ سروسٹیشن نیا لگانا چاہتے ہیں تو اپسر دوستوں کا مجھے سوال آیا کہ سار جی ہمیں نا فلان جگہ سے پرانی مشینری مل رہی ہے کیا ہم وہ لے کے لگا لیں یا نہ لگائیں تو اس کے میں بینیفیٹس بتا دیتا ہوں اور نقصانات بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اس کے بینیفیٹ کیا ہوں گے اور نقصان کیا ہوں گے بینیفیٹس تو اتنے خاص نہیں ہوتے بینیفیٹ ہوں گے تو تھوڑے بہت آپ کو پرائز بات جائیں گے لیکن وہ بھی بہت تھوڑے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح میں کہہ رہا ہوں مثال کے طور پر جتنے بھی دوستوں کے مجھے فون آئے ہیں کہ سار جی ہمیں نا پرانی مشینری مل رہی ہے ہم وہ لے کے لگا لیں تو جب میں پوچھتا ہوں کہ بھائی وہ کتنے میں مل رہی ہے تو سب کا سوال تقریباً سیم ہوتا ہے سار جی ساڑھے چار لاکھ پانچ لاکھ ساڑھے پانچ لاکھ اچھا چھے لاکھ کی مشینری مجھ سے لینے سروسٹیشن نیا لگانا چاہتے ہیں یہ میں بات کر رہا ہوں مئی دوہزار چوبیس کی تو آپ چھے لاکھ رپیہ کہاں پانچ لاکھ رپیہ کا ڈیفرنس بچ گیا جی صرف اچھا لاکھ رپیہ جب آپ کو پرانی مشینری آپ خریدیں گے وہاں سے اکھڑیں گے توڑیں گے اسے نئی جگہ پر لاکھ انسٹال کریں گے تو اتنا خرچہ آ جاتا تقریباً ایک لاکھ رپیہ آپ کا خرچہ آ جائے گا جو ہم سے کاریگار مانگیں گے آپ وہ پچیس ہزار رپیہ تقریباً لے گا تیس ہزار رپیہ ایریے کے حساب سے آپ کی سیریے میں مروانا چاہ رہی ہیں وہ لفٹ لگوانے کے لئے ہوتا ہے کہ وہ آ کے آپ کو لفٹ لگا کے دے گا اچھا جی تو ایک لاکھ رپیہ کا ڈیفرنس ہے ڈیل لاکھ کا لگا لیں لاکھ رپیہ تو آپ کا چلا گیا جی دوسرا لگوائی نہیں صرف آپ نے وہاں سے اکھڑا نئی جگہ پر لاکھ انسٹال کیا ایک لاکھ رپیہ تو آپ کا لگ گیا پیچھے کیا بچا جی صرف پچاس ہزار رپیہ اب آپ پچاس ہزار رپیہ میں رسک کیوں لے رہے ہیں بھائی وہ ہو سکتا ہے وہاں پہ پانچ سال دس سال لفٹ چلی ہوئی ہو اچھا جب لفٹ ایک جگہ پہ لگ گئی اس کی سائڈوں پہ سیمنٹ بجری آ گیا اس کا جو باہر والا پائپ ہوتا لفٹ کا اسے زنگ کھا جاتا ہے اچھا زنگ نے کھا لیا مثال کے طور پہ کافی ہاتھ تک آپ نے وہاں سے اکھڑا نئی جگہ پہ لاکھ لگائے خرچہ کیا دو سال بعد وہ لیٹیج ہو گیا کیونکہ پائپ تو تھا وہ لوہے کا اچھا اس پرانی جگہ پہ بھی زنگ لگا ہوا تھا نئی جگہ پہ بھی آ کے لگ کے تو اسے زنگ بغیرہ لگ گیا وہ گیس کہہ رہا ہوں سوری ہوا لیک ہونے لگ گئے اچھا آپ گاڑی اوپر اٹھاتے ہیں وہ آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو جاتی ہیں آپ کو بعد میں یہ مسائل آئیں گے پھر آپ پوچھیں گے بھائی جن یہ کیوں آ رہے ہیں تو وہ اکثر ہم بتاتے رہتے ہیں کہ بھائی لفٹ پرانی ہو گئی یا سینے لیک ہے وہ کافی سارے معاملات ہو جاتے ہیں لیکن جب پرانا لا کے لگائیں گے تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ آپ کو یہی ہوگا کہ لفٹ پرانی ہوگی نمبر دو ہوا والی ٹینکی اس کے اوپر ائر کمپریسر ہوگا ہوا بنانے کے لئے اچھا جی تو وہ آپ کو بند پڑا ہوا ملے گا سافزاری بات ہے کسی نے سرسوم بند کیا تو وہ مشینری وغیرہ بیچ رہا ہے اچھا جی وہ بند پڑا ہوا ہوگا وہ آپ لائیں گے جب چلائیں گے تو وہ سٹارٹ میں ہوا نہیں بنائے گا آپ کاریگار بھلائیں گے اس کے رنگ پسٹم یہ وہ کام کروائیں گے داس بیس ہزار پیا اس پہ لگ گیا اچھا پہلے پچاس بچا رہا تھا داس بیس اس پہ لگا گٹھے ہیں اچھا جی اب پانی والی پلنجری چلا رہے ہیں جی پریشر نہیں بنا رہی پھر کاریگار لے گئیں گے پانی والی پلنجری جو پریشر بناتی ہے پانی کا اچھا جی اس پہ پیسہ لگے گا تو اسی طرح جو بھی نیا انسٹال چیزیں کروائیں گے آپ اس پہ کام کروائیں اس پہ ساتھ زہری بات ہے پیسہ لگ رہا ہے اچھا جی جو جب ایک بھی رپیہ نہ بچا آپ کو تو پھر فیدا کیا ہوا اسے پرانی مشنری لگانے کا تو وہیں بہتر ہے آپ نئی مشنری کی طرف آئیں نئی مشنری لگائیں پرانی مشنری کے چکروں میں نہ پڑیں میرا تو مشورہ یہ ہی ہوتا ہے ہر کسٹمر کو اگر آپ اس کے علاوہ کمشنری لینا چاہتے ہیں پانی والا پائپ لینا چاہتے ہیں پورے پاکستان میں بلٹی ہماری ہوتی ہے پانی کے پائپ کی دو ماہ کی ورنٹی ہم دیتے ہیں ورنہ آپ جہاں سے بھی پانی کا پائپ لیں گے جا کے لگائیں گے وہ تیسرے دن پانی کا پائپ پھاڑ جاتا ہے اکثر ہوتا ہے یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری پائپ پھاڑ جاتے ہیں اکثر پائپ پھاڑ جاتے ہیں تو کوئی ورنٹی نہیں سین آپ کے سامنے پائپ ہٹ گیا اس کے علاوہ آپ پائپ لینا چاہتے ہیں تو سکرین پر نمبر مجود ہوگا اس پہ آپ مزید معلومات لے سکتے ہیں لیکن معلومات لینے کا طریقہ تھوڑا سا بتا دوں بھائی ورسپ کر دیا کریں چھوٹا سا کام ہوتا ہے وہ آپ کال کرکا دیتے ہیں وہ بھی رات کو ایک دو بجے مجھے ایک دن رات کو دو بجے کال آ رہی ہو کہ بھائی جائے نا دوسرا سرسٹیشن لگانا ہے بھائی ابھی لگانا ہے آپ کو دو بجے کہ نہیں بھائی پھر ٹائم دیکھ لیں تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ جب بھی کال کسی کو بھی کریں مجھے نہیں ٹائم دیکھ لیا کریں دوسرا بہتر ہے کہ آپ ورسپ پہ میسج کر کے جو بھی آپ کا سوال ہے وہ پیچھ لیا کریں یا آپ کمنٹس میں میسج کر دیا کریں وہ بہتر ہے اس پہ ایک ویڈیو بھی ہماری بن جاتی ہے آپ کو جواب بھی مل جائے گا اور آپ کے طرح جو بہت سارے دوستوں کو دماغ میں یہی سوال آ رہا تھا اس کا ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اب ہر کمنٹس پہ آپ کو جواب ملے گا تو وہاں پہ آپ کو جواب ویڈیو کے ذریعے دیتے رہیں گے باقی دوستوں کے مسئلے بھی کلیر ہو جائیں گے اور آپ کا بھی ہو جائے گا تو اب پوائنٹ آف ویو میرا یہی تھا کہ پرانی مشینری نہ لگائیں نہیں لے کے لگائیں چھے لاکھ کی نئی مشینری ہے اگر آپ بڑے سسٹم میں جانا چاہتے ہیں تو سات لاکھ کی ہے اس سے بڑے میں جانا چاہتے ہیں یعنی کہ لفٹیں دو تین چار کرنا چاہتے ہیں دو لفٹوں کے ساتھ دس گیارہ لاکھ رپیہ لگ جاتا ہے ہوا والے ٹینکی پڑی آتی ہے باقی سین وہیں ہوتا ہے شمپو والے ٹینکی پانی والی پلنجری پانی والا پائپ ہوا والا پائپ تو یہ مشینری ہیں جو ضروری ہیں وہ یہ والی مشینری ہوتی ہے لفٹ اس کے اندر مبلائل کا ڈرم ڈالتا ہے ڈیرھ سو لیٹر لفٹ کے اندر مبلائل آتا ہے نمبر تین پہ شمپو والی ٹینکی ہوا والی ٹینکی پانی والی پلنجری ان ساری چیزوں پہ موٹریں انسٹال ہوتی ہیں اگر آپ یہ ہٹا کے جنیٹر کہیں گے تو وہ بھی ہو جائے گا کوئی دوست ڈبل سسٹم چاہتا ہے ہوا والی ٹینکی پہ یعنی کہ درمیان میں کمپریسر آ گیا ایک سائیڈ پہ موٹر ایک سائیڈ پہ جنیٹر آ گیا تو اس کے پرائز بھی صاف زیاری بات ہے علیدہ ہوں گے تو اس طرح ہی ریٹ ڈیفرنس ہوتے رہتے ہیں آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں ریٹ کی معلومات لینے کے لیے ورساپ پہ میسج کر دیں میں آپ کو ریٹ بھی دے دوں گا اور سار میں پک بھی سینڈ کر دوں گا اس کے علاوہ کسی بھی بھین بھائی کا سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے انشاءاللہ میں اس پہ آپ کو ویڈیو بنا کر دے دیا کروں گا اگر اس کے علاوہ کو سوال پوچھنا جاتے ہیں تو ورساپ پہ میسج کر کے پوچھ لیا کریں تو بہتر ہے تو آج کی ویڈیو کا احترام کرتے ہیں انشاءاللہ بہت سارے دوستوں کے سوال آئے ہوئے تھے بگاہے بگاہے میں آپ کو سب کو جواب دیتا رہوں گا انشاءاللہ دوستوں کے نقشے کے حوالے سے سوال تھے اس کے علاوہ اب بہت سارے اور سوال تھے وہ میں سارے سوالوں کے جواب دوں گا کہ نقشہ کس طرح کا بنائیں مشینری کتنے کی ملے گی انشاءاللہ میں ریڈ بھی آپ کو نیفٹ ویڈیو میں بتا دوں گا کہ دوزار چوبیس میں سروسٹیشن کی مشینری کے ریڈ کیا چل رہے ہیں اچھا بہت سارے دوست پوچھتے ہیں کہ آٹو سروسٹیشن لگانا چاہیے یا نہیں اس پہ علادہ سے ایک ویڈیو بنائیں گے ہم تو اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت آج کی ویڈیو ہو جائے گی بہت زیادہ لمبی پھر اس ویڈیو کو کلوز کرتے ہیں مجھے دے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں